بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس چینل کے اوپر میں نے جو ہے آپ لوگوں کے exam کی تیاری mid term اور final term کے لیے material upload کیا ہے اس میں میں نے ہر ویڈیو کے اندر کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو 50 MCQs جو ہیں وہ solve کرواؤں اب ہر بچے کا paper different آنا ہے اور اس میں بھی آپ کے یہ والے MCQs نہیں آئیں گے تو میری ان ویڈیوز کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں ان ویڈیوز کے ثروہ آپ لوگوں کو اس قابل بنا دوں کہ آپ کے paper میں کوئی بھی MCQs آ جائے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو solve کر لیں تو دوستو اس حوالے سے آج کی یہ جو ہماری ویڈیو ہے وہ ECU 401 economics کے حوالے سے ہے جس میں میں آپ لوگوں کو 50 MCQs solve کرواؤں گا یہ MCQs نہ صرف آپ کو mid term کی تیاری میں helpful ہوں گے بلکہ آپ کے جو upcoming grand quiz ہیں ان کی تیاری میں بھی آپ کی help کریں گے تو چلیے دوستو ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور سب سے جو پہلا question ہے وہ آپ لوگوں کو screen کے اوپر نظر آ رہا ہے an individual whose attitude towards risk is known as risk neutral, risk averse, risk loving and all of the above تو دوستو ہمارے پاس risk mean to take the chance after the probabilities have been assigned risk is the possibility of gain and loss یہ ہمیں جہاں gain اور loss کی possibilities دیتا ہے اب ہمارے پاس different nature کے لوگ ہوتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک چیز دیکھنی پڑے گی that is known as the odd ratio اب odd ratio کیا ہے odd ratio is the ratio of the probability of success and probability of failure کہ کتنے percent chance ہیں کہ اگر آپ یہ risk لیں گے تو آپ جو ہے وہ success کی طرف جائیں گے اور کتنے percent chances ہیں کہ اگر آپ یہ risk لیں گے تو آپ failure کی طرف جائیں گے that is represented by the odd ratio it can be equal to less than one it can be greater than one and equal to one یہ یا تو آپ کے ایک کے برابر ہوگی یا ایک سے زیادہ ہوگی یا ایک سے کم ہوگی if it is equal to one اگر یہ ایک کے برابر ہے we call it fair odd یہ بلکل fair ہے if less than one اگر یہ ایک سے کم ہوگی تو it means کہ this is unfavorable situation اور اگر یہ ہماری greater than one ہوگی تو this is known as the favorable یہ ہماری favor میں ہوگی اب ہمارے پاس جو مختلف قسم کے مختلف behavior کے لوگ ہیں ان میں جو سب سے پہلا ہے that is known as the risk risk neutral person اب risk neutral person کیا ہوتا ہے is one who buy goods when odd ratio greater than one یہ صرف اسی صورت میں خریدے گا جب آپ کی odd ratio جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہوگی ورنہ وہ جو ہے نہیں خریدے گا اس چیز کو اب utility curve is a trade line اس کا جو utility curve بننا ہے وہ بلکل ایک سیدھی line کی طرح بننا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو second category of person ہے یہ ہمارا risk averse person ہے risk averse یعنی risk سے بچتا ہے will not buy if odd ratio is less than one he will also not buy if odd ratio is greater equals to one یہ بھی اس وقت تک نہیں خریدے گا جب تک یہ تو ویسے ہی مقلب بھاگتا ہے پہلا جو person ہے وہ یہ دیکھتا ہے اگر ہماری odd ratio جو ہے وہ equal to one ہے تو greater than one ہے تو وہ خرید لیتا ہے لیکن یہ اس وقت تک نہیں خریدتا جب تک جو ہے ہماری odd ratio greater than one نہیں ہوگی اگر greater than one ہوگی تب بھی وہ decide کرے گا کہ اس نے وہ product خریدنی ہے یا نہیں خریدنی ہے یہ risk premium applies to that person اس کے پر risk مطلب وہ یہ دیکھے گا کہ اگر میں یہ چیز خرید لوں تو اس سے مجھے فائدہ کتنا ہوگا پھر ہی وہ اس چیز کو خریدے گا وہ odd ratio کی طرف جائے گئی نہیں اس کے بات ہے risk loving person یہ نام سے ضائد ہے کہ یہ خطرات کے ساتھ کھیلنا وہ پفند ہے اس میں کیا ہوتا ہے will buy if odd ratio greater than one اگر odd ratio ایک سے ضائد ہوگی تب بھی وہ اس چیز کو خریدے گا اگر ایک کے برابر ہوگی تب بھی اس کو خریدے گا اگر ایک سے کم ہے تب بھی اس کو خریدے گا good attitude towards risk اور اس بندے کا جو behavior ہے that is good towards the risk risk جو ہے اچھا ہے تو یہ ہمارا جو question ہے یہاں پہ یہ بتایا گیا attitudes towards risk is known as تو یہ ہمارا risk loving person ہے تو risk loving جو ہے وہ third option پہ ہے تو third option جو ہے وہ ہمارے اس سوال کا ٹھیک جواب ہے اس کے بعد question number 2 ہے which of the following branch of economics in which we have discussed about what ought to be normative economics positive economics both A and B اور all of the above ہمارے پاس دو branch ہے economics کی ایک ہمارے پاس normative ہے اور دوسری ہمارے پاس positive ہے ہم دونوں کو الگ الگ دیکھ لیتے ہیں normative economics is the branch of economics that deal with the value judgment and practically policy action can be recommended to achieve the desired goal normative economics discuss what ought to be یہ جو economics کی بران چاہیے ہمیں بتاتی ہے کہ اگر کوئی economy کے اندر problem آئی ہے تو آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے اور اپنے goal کو کیسے achieve کرنا ہے it means what ought to be کہ آپ کیا جو ہے کوئر perfection اپنائیں گے اپنے goal کو achieve کرنے کے لیے اب اس کی دیو یہ how money supply growth effect inflation کہ کیسے آپ کی money supply کا جو effect ہے وہ inflation کے اپر پڑے گا but it also provide instruction that what policy should be followed کہ آپ نے کون سی policy جو ہے وہ فاللو کرنی ہے اس کے بعد the second branch of the economics is the positive economics positive economics is the branch of economics that focus on the description quantification and explanation of economics development expectation and associated phenomena اب یہ ہمیں چیزوں کی description کے بارے میں بتاتی ہے ان کی quantification کے بارے میں بتاتی ہے چیزوں کی مزید detail کے بارے میں بتاتی ہے it does not provide the policy which we have been followed کہ ہم کون سی policy جو ہے وہ followed کریں گے to achieve the desire goal اپنے desire goal کو achieve کرنے کے لیے یہ ہمیں ایسی کوئی policy نہیں دیتی اب ہمیں جو question دیا گیا ہے اس میں ہم سے پوچھا گیا what ought to be یہ کون سی economics کی branch ہے تو that is known as the normative economics تو first option جو ہے وہ ہمارے اس سوال کا بالکل ٹھیک جواب ہے اس کے بعد question number 3 ہے a market with few entry barrier and with many firm that sell different product is perfect competition ہے monopoly ہے monoplistic competition ہے اور oligopoly ہے تو ہمارے پاس different market structure ہیں almost چار ہمارے پاس major structure ہیں میں کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری فرم جہاں وہ آپ کی مجود ہوتی ہیں these are producing the homogenous product اور horizontal اس کا کرو ہوتا ہے freedom ہوتی ہے entry کے اوپر کوئی بندہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ market کے اندر آسکتا ہے market سے جا سکتا ہے اور فرم جو ہے وہ normal price taker ہوتی ہیں اس میں آپ کے پاس جو اگزمپل ہے وہ wheat کی ہے cotton کی ہے یہ ساری آپ کے پروفیکٹ کمپیٹیشن کی مارکیٹ سے اس کے بعد آپ کے پاس دوسری جو market فٹرکچر ہے that is known as the monopoly کی ہے اس کے اندر market کے اندر ایک ہی فرم ہوتی ہے that are producing the unique product وہ unique product بنا رہی ہوتی ہے اس کا curve ہے وہ downward flipping ہوتا ہے restriction ہوتی ہے barrier ہوتا ہے entry کے اوپر کے کوئی اور بندہ جو ہے market کے اندر نہیں آ سکتا control the prices اور اس کو fully control ہوتا ہے price کو control کرنے میں fully control ہوتا ہے price کے اوپر اس میں آپ ہمارے پاس جو مثال ہے وہ وابدا کی ہے کہ ان کو fully اختیار ات ہے جب مرضی بجلی کا rate بڑھا دیتے ہیں جب مرضی کام کر دیا اور کوئی بندہ نہیں ہے جو بجلی پڑیوز کر رہا ہوں اس کے بعد اگلی جو ہمارے پاس market structure ہے وہ ہمارے پاس منوپلی سٹک کمپیٹیشن ہے اس کے اندر بہت فاری فرم مارکیٹ کے اندر مجود ہوتی ہیں اور ہر جو فرم ہوتی ہے وہ بنا مارکیٹ کے اندر آنے جانے پہ پرائیس ٹیکر ہوتی ہے نورملی فرم وہ پرائیس خود ٹیک کرتی ہے جو کسٹمر ڈیفائیڈ کرتا ہے اس کے بعد پلمبر کی اگزیمپل ہے اس کے اندر آپ کسی بھی پلمبر کو لینے چلے جائیں کام کروانا ہے تو آپ خود بتاتی کہ میں میں اتنے پیسے دوں گا اس کے بااد آخری جو آپ کا مارکیٹ فٹرکچر ہے اس کے بااد الیگو پولی کے اندر بھی کسی فرمز ہوتی ہیں منوپلی کے اندر ایک ہوتی ہے ٹھیک ہے الیگو پولی کے اندر کچھ مطلب چند کی اجارہ داری بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں اور منوپلی کو اجارہ داری کہتے ہیں اس کے بااد ڈیفرنٹ پروڈکٹ ہوتی ہیں ڈاؤنور سلوپنگ ہے اس کا بھی تو اس کو یاد رکھنا بھی آسان ہے کہ پھر ایک کمپیٹیشن کے اندر ہوریزنٹل سلوپ ہے اور باقی جتنی بھی اندر سب دون ورڈ سلوپ ہے اس کے بااد آپ کی ریفٹکشن ہوتی ہے انٹری کے اوپر منوپلی کے اندر اور oligo پولی کے اندر ریفٹکشن ہے باقی دو کے اندر ریفٹکشن نہیں ہے اس طریقے سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں اور فرم جو ہے اس کو اختیار ہوتا ہے کہ پرائیس چینج کرنے کا increase کرے یا decrease کرے تو اس میں آپ کے پاس جو اگزیمپل ہے وہ car manufacturing کی اگزیمپل ہے کمپنی کی اور سیمنٹ جو کمپنی بناتی ہیں ان کی اگزیمپل ہے اب یہاں پر ہم سے جو پرشن کیا گیا market with few entry بیریر ہیں with many forms different products بنا رہی ہیں تو وہ ہمارے پاس oligo پولی ہے تو آخری جو جواب ہے وہ oligo پولی ہے اور آخری option d option ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے کہ کون سی اس میں سٹیٹمنٹ جو ہے وہ last demand کو best express کرتی ہے اس میں lower price reduce demand higher price reduce quantity demand higher price increase demand lower price shift demand to the right now ہمارے پہ دو کسی کے لاؤ ہیں ایک demand کا ہے ایک supply کا ہے demand کا کیا ہے it stated that when the price is increases جب کسی share کی بڑھتی ہے the demands are that productive decreases تو اس کی demand جو وہ کم ہو جاتی ہے اور وائس ورس اگر اس کا اُلٹ it is negative and downward وائس ورس تو اس شے کی جو supply ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے اور وائس ورس یعنی اس کا اُلٹ it is positive relationship with each other price and supply and upward sloping اور اس کا جو slope ہے وہ upward ہوتا ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس بھی option جس کے اوپر a higher price reduce the quantity demand یہ جو ہے آپ کی law of demand کو best represent کرتی ہے اس کے بعد question number 5 ہے the maximum price that the consumer is willing to pay for a goods is called the reservation price the first degree price the market price and the block price اب ہمارے پاس جو market price that is the maximum price that the consumer is willing to pay for that particular goods option تیسرا option ہے وہ ہمارے اس سوال کا بالکل ٹھیک جواب ہے اس کے بعد question number 6 ہے marginal cost is equal to mc is equal to fc plus vc mc is equal to delta tc divided by delta q mc is equal to tc divided by q mc is equal to tc divided by delta q اب ہمارے پاس cost analysis agram اور output level جو آپ کی تبدیل ہوتی رہتی ہے as the production level change جب آپ کا production level change ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس fixed cost which is not change at the activity level change جب آپ activity level change ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ cost change نہیں ہوتی اس کو fix cost کہتے ہیں اس کے بعد آپ پاس total cost total cost is the sum of all fixed cost and variable cost جب ہم ساری variable cost کو اور fixed cost کو جمع کر لیتی ہیں تو وہ total cost آ جاتی ہے اس کے بعد fourth number پہ average cost the total cost per unit output found divided by the total quantity output that is known as the average cost کہ اگر total cost کو تقسیم کیا جتنے ہم نے unit produce کی quantity کے ساتھ تو ہمارے پاس average cost آ جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس marginal cost اب marginal cost کیا ہے marginal cost is the cost of producing and additional unit of output کہ ایک اضافی unit produce کر رہے ہو فار example we are producing the hundred pair of shoes ہم 100 jude جوتوں کے بنا بنا رہے تھے اب ہم نے 101 بنانے ہے تو ایک جو ہے وہ additional ہو جائے گا اور the total cost is 1000 rupees now when we are adding the new additional unit 1 ہم نے 1 additional unit جب produce کیا تو ہماری جو cost ہے وہ change ہو کر 1000 سے 120 ہو گئی تو 20 جو ہے that is the marginal cost of producing and additional unit تو اس کو ہم marginal cost کہیں گے اب اس کا بھی formula میں دیا ہو ہے mc divided by delta tc total cost divided by delta q یعنی change in quantity جتنی آپ کی تبدیلی آئی total cost کے اندر اور اس کو تقسیم کرنا ہے جتنی آپ کی تبدیلی آئی quantity کے اندر تو یہ ہمارا b option کے اوپر موجود ہے تو b option جو ہے وہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے اس کے بعد question no.7 ہے a c e stand for fill in the blank average cost curve new entrant firm average consumption for new entrant firm average cost curve for new entrance firm اور all of the above تو ہمارے پا دو قسم کے abbreviation ہے ایک a c e ہے اور a c m ہے تو average cost curve for new entrant firm ہے اور average cost menoplistic firm ہے تو a c e جو ہے وہ ہمارے پاس average cost curve for new entrant firm تو a option جو ہے وہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے اس کے بعد question number 8 which of the following system is based on quran and sunnah کہ کون ہمارا economic system ایسا ہے جو quran اور sunnah کے اوپر بیس کرتا ہے اس میں dictatorship ہے اس کے بعد ہمارے پاس free market economy ہے اور islamic economic system ہے ہمارے پاس different قسم کے market فری economic system ہے اس کے اندر ہمارے پاس ڈکٹیٹرشپ ہے in which all the decenn are taken by the dictator are individual are a person سارے جو فیفلے ہیں وہ ایک ہی آدمی کرتا ہے اس کو ہم ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے ریسورس آر کنٹرول بائی گورنمنٹ سارے جتنے بھی فیکٹر اوپر ریسورس ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں گورنمنٹ کا کنٹرول ہوتا ہے people are use these resources to produce the goods and services اور جو لوگ ہیں وہ فیرس ان ریسورس کو استعمال کرتے ہیں پروڈکٹس کو بنانے کے لیے اس کے بات تھرڈ جو ہمارے پاس ایکانومی سیسٹم ہے یہ that is known پاس تھے لیکن اس کے اندر جو ریسورس ہیں وہ جنرل پبلک کے پاس ہیں اس کے بات ہمارے پاس سیسٹم ہے وہ اسلامی ایکنومی سیسٹم ہے جس کے اندر اسلامی ویلیوز کو جو ہے وہ فوکس کیا گیا جس میں ہمارے پاس قرآن اور سنت ہے اس کے بات ہمارے پاس آخری جو ایکنومی سیسٹم ہے وہ پاکستان ایکنومی ہے پاکستان has ایکنومی سیسٹم اس کے اندر جو ہے وہ ایکنومی سیسٹم ہے فری مارکیٹ کا بھی ہے اور کمانڈ ایکنومی کا بھی ہے تو اب یہاں پہ ہمارے پاس اسلامی ایکنومی سیسٹم جو ہے وہ ایک ایسا سیسٹم ہے that is based on قرآن and سرنا جو کہ قرآن اور سرنت کے اوپر ہے تو آخری option جو ہے وہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے اس کے بعد ہمارے پاس کوچھا نمبر 9 ہے which of the following approach used for profit maximization in short run اس میں AR MR approach MR M MC approach TR tc approach اور run off the above تو ہمارے پاس profit maximization کے اندر دو approaches ہے ایک جو ہے وہ tr minus tc approach total revenue minus total cost اب اس کے features کیا ہیں firm is price maker فرم جو وہ price maker ہوتی ہے firm is operating short run اس میں جو firm ہے وہ short run کے اندر کام کر رہی ہوتی marginal revenue minus marginal cost اب اس کے اندر جو ہے وہ دو step اور firm follow کرتی ہے first کیا ہے profit maximization output is identified the point where mc mr cuts the mc یعنی جہاں پہ آپ کا marginal revenue کا جو curve ہے وہ cut کرتا ہے marginal cost کے curve کو وہ اں پہ profit maximization ہے اس کے بعد ہمارے سیکنڈ ہے وہ 5 of profit is calculated using the AC and AR curve یعنی کہ average cost اور average revenue curve کے اب یہاں پہ ہم سے پوچھا گیا which of the following approaches use for profit maximization تو ہمارے پاس دو approaches use کی جاتی ہیں 1 TR minus TC تو اس کے اندر from short run کے اندر یہ approach use کرتی ہے تو تیسرا option جو ہے وہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے اس کے بعد question number 10 ہے when the demand for certain product is increase is جب کسی share کی demand جو ہے وہ increase ہوتی ہے the demand shift to demand curve left ward and inward right ward and inward left and outward and right and outward to جب ہماری demand change ہوتی ہے تو ہمارا increase ہوتی ہے جب ہم outward کہتے ہیں اور جب degrees ہوتی ہے تو ہمارا left ward shift ہوتا ہے جب ہم inward کہتے ہیں اسی طرح اگر ہم فقلائے کی بات کریں تو فقلائے جب increase ہوتی ہے تو ہمارا curve left ward shift ہوتا ہے یعنی ٹھیک جواب ہے اس کے بعد question number 11 ہے 10 pro charges 15 dollar per hour 4 times lesson for children and 30 dollar per hour times lesson for adults کی جو ہے 15 dollar charge کیے جارہے ہیں بچوں سے اور 30 dollar چارج کیے جارہے ہیں بڑوں سے تو اس کو ہم کیا کہیں گے 1st degree price discrimination ہے 2nd degree price discrimination all of the above ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہے کہ price discrimination ہوتی کیا ہے price discrimination happen when the producer is charged different prices from the same product from the different customer مختلف گاکوں سے مختلف prices وصول کرنا ایک ہی چیز ایک ہی ہے لیکن اس کی different prices charge کی جا رہی ہیں تو that is known as the price discrimination اب اس کے اندر ہمارے پہ تین دگری ہیں پہلی جو ڈگری ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں ability to pay کہ وہ بندہ کتنی ability رکھتا ہے پے کرنے کی اس میں جو ہے وہ low price from poor and وائس ورسا کہ آپ نے کپڑے کی دکان پہ گئے اب اور کپڑے خریدنے ہیں تو وہ آپ دیکھے گا کنسیڈر کرے گا کہ یہ امیر آدمی ہے اور وہ normally آپ زیادہ ریج بتائے گا تو یہ ability to pay ہے in the second degree price discrimination we are seeing the quantities of the product ہم different quantities دیکھتے ہیں اس product کی for example ہم save لینے جاتے ہیں اور وہ ہمیں کہتا کہ یہ 200 پہ 1 kilo ہے اب ہم نے اگر 1 kilo لیا تو وہ 200 لیتا ہے اور ساتھ ہی price discrimination ہے that is based on the place when the place of the product is changed the price is automatically changed کہ جب product place جہاں پہ وہ exist کرتی ہے وہ تبدیل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی جو price ہے اس پروڈکٹ کی وہ تبدیل ہو جاتی ہے اب اس میں دیکھیں اگر ہم کوک خریدتے ہیں لہور کے اندر تو وہ ہمیں 20 روپیز کی مل جاتی ہے کیونکہ وہ اں سے تو یہ ہمارا ability to pay ہے تو first جو option ہے وہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے اس کے بعد question number 12 ہے the above characteristic of which of the following market structure very firm بہت فرم ہے homogenous product ہے price taker market structure کے پہلے بھی بڑھ چکی ہے پر فریک کمپیٹیشن ہے اس میں monopoly ہے اس میں monopolistic competition ہے اور oligo poly ہے تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ہمیں characteristic دی گئی ہے یہ کہاں پہ exist کرتی ہیں تو وہ ہماری perfect competition کے اندر exist کرتی ہیں تو فرسٹ والی جو option ہے وہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے اس کے بعد اگلا جو question ہے وہ ہمارے which of the following not factor of production land ہے labor capital ہے اور investment ہے کون فا فیکٹر ایسا ہے جو ہمارا فیکٹر of production کے اندر نہیں آتا تو ہمارے پاس فیکٹر of production جو ہمارے پاس چار ہے land ہے ایک labor ہے ایک capital ہے اور ایک entrepreneurship ہے تو ریسورس ہے to produce goods and services capital is the investment that a person invest into the business یا وہ پیسے جو ایک آدمی کا روبار کے انتر لگاتے ہے اس کم capital کہتے ہے labor جو ہے وہ رینڈر کی جاتی ہے یا hire کی جاتی ہے تو to produce the product and services entrepreneurship is a person or activity setting up business taking financial risk for the hope of the profit اور وہ risk بھی لیتا ہے profit کو آر نکل لیں تو اس میں ہمارے پا جو investment ہے وہ ہمارا factor of production نہیں ہے تو آخری جو جواب ہے وہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے اس کے بات question number 14 ہے which of the following not type مارے پاپ دو کسی بھی کنزیومر کے behavior کو judge کرنے کے لیے اس میں مارے پاپ جو پہلی approach ہے وہ marginal utility and her issue اس نے جو ہے اس کے بعد دوسری approach ہے وہ indifference کرو کی اب marginal utility approach کے اندر ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر ہم utility دیکھتے ہیں اب utility کیا ہے utility is the usefulness of product our satisfaction derived from using the goods and services ایک بندہ جو فائدہ حاصل کرتا ہے کسی بھی شاہ کو استعمال کرنے سے اس کو ہم utility کیا دیا اب total utility کیا ہے آپ اس نے 10 unit اگر استعمال کی کسی شاہ کے تو 10 units کی جو utility ہے اگر ام اس کو add up کریں گے تو وہ total utility آجائے گا اور اس ہمارے م is equal to P ہے consume more unit جب تک ہماری جو price ہے وہ ہماری M EU سے نہیں بھال جاتی اگر ہماری marginal utility price سے زیادہ ہے تو وہ consumer ہے وہ اپنی consumption جو وہ بڑھا دے گا تاکہ آپ کی marginal utility ہے وہ کم ہو اس اگر ہماری marginal utility پرائیس سے کم ہے تو وہ کنزمشن کو تاکہ آپ کی جو پرائیس ہے وہ زیادہ ہو اس کے بات جو ان دیفرنس کرو ہے اس کے ان درم کیا کرتے ہیں this is ordinal approach to utility consist of in asking question to whether the consumer prefer one combination or bundle of goods کہ پہلے جو marginal utility ہے اس کے اندار ہم single individual product کو لے رہے تھے لیکن جب ہم ان ڈیفرنس کرو کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم bundle لیتے ہیں یعنی کہ ہم روٹی اور سالن لے لیں تو ہمارے پاس یہ کھرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے تو fee option جو ہے وہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے اس کے بعد question number 15 ہے which of the following best express the last supply ڈیے ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اس میں lower price reduce the quantity supply higher price reduce the quantity supply اس کے بعد higher price not کم ہو جائے گی کیونکہ it has the positive relationship between the price and the quantity supply تو first والی جو option ہے وہ ہمارے سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے اس کے بعد question 16 which of the following are the advantages of monopoly monopolistic produce the lower quantity earn the super normal profit to no attention on efficiency and all of the above تو ہماری جو monopoly ہوتی ہے اس کے اندر یہ ساری چیوے exist کرتی ہیں کہ جو monopolistic ہے وہ کم چیوے پیدا کرتا یعنی کہ بجلی آپ دیکھیں کم پیدا کی جاتی ہے monopolistic unsuper normal profit اور لیکن جو ان کا profit ہے وہ ویادہ ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ production profits پہ بھی کوئی اتنی زیادہ attention نہیں دیتے جتنی مروی جی پیدا ہو جائیں تو ساری جو karakteristik ہیں وہ آپ کی monopoly کے اندر آتی ہیں تو B option جو ہے وہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے اس کے بعد question number 17 ہے in which of the following economic system all the decision are taken by single person کون سا economic system ایسا ہے جس کے اندر سارے جو فیسلے ہیں وہ کیے جاتے ہیں سنگل person کے ذریعے dictatorship ہے command or planned economy ہے free market ہے یا capitalist market ہے economy ہے اس کے بعد islamic economic system ہے تو اس کے اندر ہمارا جو dictatorship والا system ہے اس کے اندر جو فیسلے ہیں وہ سارے ایک ہی بندہ کرتا ہے تو first option جو ہے وہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے اس کے بعد question number 18 which of the following approach are used for profit maximization کہ ہمارے پاس profit maximization کے لیے کون سی ویوز کی جاتی ہیں profit maximization کے لیے تو tr minus tc والی short run میں اور mr اور mc والی long run کے اندر use کی جاتی ہے اس کے بعد question number 19 ہے which of the following is not type of price firm is price making firm price taking firm price defiant firm and none of the above ہے ہمارے پاس دو قسم price firm ہوتی ہے ایک price taking firm ہوتی ہے who will take the price جو price کو take کرتی ہے a firm that does not have any ability to influence the market price if price کئے کسی بھی طریقے سے market کی price کو influence نہیں کر سکتی in the perfect competition the firm is price taker perfect competition جو ہم market structure پڑھا ہے is price taker there are large number of buyer and seller and firm cannot influence the market price here there are very firm in market competition so firm can't influence price price is set by the force of demand and supply and price decide to that is based on demand and supply and how much supply and demand is that price decide to and second which we have price making form a form influence influence and price decide to price making firm is why they and monopoly in this and r is equal to tr plus v r and m r equals delta tr divided by delta q r and m r equals tr minus q So this revenue analysis first we have cost analysis sorry now we are looking at analysis so revenue we will tr and vr and after we calculate our most of things so revenue that is based on the sale of product and services this depends our product and services on this total revenue we multiply by total revenue after that average revenue total revenue divided by quantity we produced that marginal revenue and additional unit and additional quantity when we divide it will come here m r is equal to total revenue divided by delta q in which we have studied the part of the economy we learn normative economics positive economics and macroeconomics we are studying the branches of the economy we study demand supply market goods services price on the other hand if we are talking about macroeconomics if we talk in this type of economics we study as the economy as a whole whole economy into aggregate production and inflation and unemployment and this is macroeconomics and we study parts and that is microeconomics that is our question number 22 which of the following is not risk neutral risk averse and risk loving and none of the above we studied risk averse and and risk loving that is also so none of the above question number 23 is the same product from the different customer this is product differentiation price discrimination and all of the and all of the above is our question number 25 which of the goods whose quantity demand goes down as the consumer income increase which is which is when our good is normal good and above the the is normal goods as our demand increases the demand also price is as 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 is the answer is total cost is equal to c plus mc is equal to delta q mc is equal to tc divided by delta q so in total cost to calculate total total cost twenty seven according to the consumer demand and law of demand is vertical upward sloping and downward we have left demand and dimensioning marginal utility which is negative relation and downward floping this question number 28 we saw two abbreviations which A.C.E. 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 C.E. A.C.E. A.C.E. C.E. A.C.E. 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 ہم پوری اکانومی کے بارے میں پڑھتی ہیں یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں اس میں ہم ہمارے پاس microeconomics ہے macro ہے positive ہے اور normative ہے جب ہم اکانومی کے پارٹ کی بات کریں گے individual things کی بات کریں گے تو it means کہ we are studying the microeconomics اور جب ہم as a whole economy کی aggregation کی بات کریں گے تو it means کہ we are studying the macroeconomics اب question کے اندر ہمیں economy as a whole دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم macroeconomics کی بات کر رہے ہی ہیں تو D option جو ہے وہ ہمارا اس سوال کا بالکل ٹھیک جواب ہے اس کے بعد question number 35 ہے یہ in which approach the consumer will prefer one combination or bundle of goods to an other combination or bundle of goods اس میں marginal utility ہے indifference curve ہے demand analysis ہے اور cardinal approach ہے تو ہم نے بلکہ یہ جب ہم نے پڑھا تھا consumer behavior کے حوالے سے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ indifference curve کے اندر جو consumer ہے وہ ایک single shack ہونے ہی لیتا ہے بلکہ ایک جوڑے بناتا ہے چیزوں کے combinations بناتا ہے ان کے bundles بناتا ہے اور پھر اس کی utility کو دیکھتا ہے تو وہ ہمارا indifference curve کے اوپر ہے تو indifference curve جو ہے وہ B option پہ ہے تو B option جو ہے وہ ہمارے اس سوال کا بالکل ٹھیک جواب ہے اس کے بعد question number 36 ہے when the supply for certain product is increased جب کسی چیز کی supply بڑھتی ہے the supply car shift to leftward, rightward, no effect and none of the above تو جب ہمارے کسی شہ کی supply جو ہے وہ بڑھتی ہے تو ہمارا جو supply کا curve ہے وہ shift ہو جاتا ہے leftward تو A option جو ہے وہ ہمارے اس سوال کا بالکل ٹھیک جواب ہے اس کے بعد question number 37 ہے Pakistan is falling in which type of the economic system Pakistan جو ہے وہ کون سے economic system کے اندر fall کرتا ہے dictatorship ہے command and client economy ہے free market economy ہے اور mixed economy ہے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں Pakistan جو ہے وہ fall کرتا ہے mixed economy کے اندر جس کے اندر کچھ چیزیں جو ہے وہ government کے پاس ہیں کچھ چیزیں جو ہے وہ public کے پاس ہیں اور وہ آگے لوگوں کے لیے product یا services بناتی ہیں تو D option جو ہے وہ mixed economy کا ہے تو D option ہمارے اس سوال کا بالکل ٹھیک جواب ہے next ہے جی 38 کے اوپر which of the following is not type of economy of scale کہ کون سی ایسی type ہے جو ہماری economics of scale نہیں ہے اس میں external economies ہے اس میں internal economies ہیں اس میں incremental economies ہیں اور none of the above ہے تو ہمارے پاس جو economies of scale ہیں سب سے پہلے تو وہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہیں the increase in the efficiency of production as the number of goods being produced increase typically a company that achieve economies of scale lower the average cost per unit through the increase of production since fixed costs are shared over the increase of goods ہمارے پاس دو قسم کے economies of scale ہیں first one is the external economies اب external economies کا the cost per unit depend upon the five of industry کہ اس کی five پہ depend کرتا ہے firm کے not the firm industry کے five پہ depend کرتا ہے not the firm firm کے پہ depend نہیں کرتا internal ہے cost per unit depend upon the size of the individual firm کہ individual firm پہ depend کرتا ہے تو اس میں ہماری جو ہے incremental economies وہ اس میں شامل نہیں ہے تو c option جو ہے وہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس question number 39 which of the following not type of elasticity price elasticity of demand ہے price elasticity of supply ہے income elasticity of demand ہے اور none of the above ہے تو ہمارے پاس جو ہے چار قسم کی elasticity اس میں ہمارے پاس price elasticity of demand ہے جس میں ہم price اور demand کو لیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس price elasticity of supply ہے جس کے اندر price اور supply کو لیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس income elasticity of demand ہے جس کے اندر ہم income اور demand کو لیتے ہیں اس کے بعد آخری جو ہمارے پاس price ہے وہ ہمارے پاس cross price elasticity of demand ہے یعنی کہ ہم ایک شیعہ کی price اور product A لیتے ہیں تو اسی طرح ہم demand لیتے ہیں product B کی تو ہمارے پاس جو ہے یہ ساری elasticity of demand مجود ہیں تو none of the above جو ہے وہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے اس کے بعد question number 40 ہے monopoly is which of the following type of price firm price making firm ہے price taking firm ہے price decision firm ہے اور none of the above ہے تو ہم نے دو قسم کی firm پڑھی ہیں ایک price taking اور ایک price making تو اس کے اندر ہماری جو monopoly ہے وہ price making firm ہے تو اس میں A option جو ہے وہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے دوستو دیکھیں میں نے کتنی محنت کے ساتھ کتنی effort کر کے یہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیوے بنائی ہے تو آپ لوگوں سے بھی یہی گزاریش ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ میری اس ویڈیو کو complete دیکھیں یعنی کہ شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں اس میں skip نہ کریں کیونکہ یہ بڑی effort کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے تو جیفے میں آپ لوگوں کے لیے effort کرتا ہوں تو تھوڑی سی effort مجھے آپ سے بھی expected ہے جیفے میں نے effort کر کے ویڈیو بنائی ہے تو آپ لوگ بھی تھوڑی سی effort basic mute کر کے complete ویڈیو ضرور چلا دیں تاکہ مجھے بھی آپ لوگوں سے کوئی فائدہ ہو جیفے میں آپ لوگوں کے لیے اتنی effort کر کے اتنی محنت کر کے ویڈیو بناتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ question number 41 ہے which of the following branch of the economics that does not provide any policy or course of action to follow to control the situation کہ کون سی ایسی ہمارے پاس economics کی branch ہے جو ہمیں کوئی policy یا course of action provide نہیں کرتی تو اس میں ہمارے پاس normative economics ہے اس میں ہمارے پاس positive economics ہے اس میں ہمارے پاس both A and B ہے اور all of the above ہے تو ہم نے positive economics کے اندر پڑھا تھا کہ positive economics کی branch جو ہے وہ ایک ایسی branch ہے جو ہمیں کوئی course of action نہیں دیتی کوئی ہمیں policy نہیں دیتی بلکہ یہ چیزوں کی explanation ان کی description ان کی quantification کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے تو B پہ جو ہے وہ positive economics موجود ہے تو B option جو ہے وہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے اس کے بعد question number 42 ہے یہ بھی market structure کے حوالے سے ہے market structure in which many firm are existing in the market کہ بہت ساری firm جو ہیں وہ market کے اندر ہیں but they offer different product لیکن ان کی جو product وہ different ہیں and freedom for entry اور داخلے پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے new firm کے لیے market کے اندر اس میں ہمارے پاس perfect competition ہے اس میں ہمارے پاس menopoli ہے اس میں ہمارے پاس menopoli competition ہے اور oligo poly ہے تو یہ ہماری جو firm ہے وہ menopoli competition والی firm ہے کیونکہ بہت ساری firm market کے اندر موجود ہیں ان کا اپس مقابلہ ہے ہر firm جو وہ different product دے رہی ہے اور firm جو ہے اس میں کوئی داخلے کے اوپر بھی پابندی نہیں ہے بھی offered if you buy the same t-shirt پرائیس جو کم ہو جاتی ہے اگر آپ وہ t-shirt پرچیز کرتے ہو from the local shop local shop سے instead of metro store کہ اگر وہ t-shirt آپ metro سے لیتے ہو تو کیمت زیادہ ہے اگر آپ local shop سے لیتے ہو تو کیمت کم ہے this is an example ہو first degree price discrimination ہے second degree price discrimination ہے اور third degree price discrimination ہے تو third degree price discrimination کے اندر place کا فرق ہے تو ہماری place جو وہ change ہو گئی from metro store to the local shop تو third option جو ہے fee option third degree price discrimination یہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے اس کے person who takes risk to earn some profit from business کہ کون سا جو ہے آدمی ایسا ہے جو risk لیتا ہے profit کو earn کرنے کے لیے اس میں land ہے اس میں ہمارے پاس labor ہے اس میں ہمارے پاس capital ہے اس ہمارے پاس entrepreneurship ہے تو ہم نے Factor of production پڑھے تھے اس میں entrepreneurship کے بارے میں بھی پڑھا تھا جس میں میں نے آپ بتا تھا کہ entrepreneur ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جس کے پاس ایک idea ہوتا ہے business کو کرنے کا اس کے پاس پاس نہیں ہوتے وہ risk کو take کرتا ہے یہ اس امید پر کچھ نا کچھ profit ہو گا تو یہ ہماری D option ہے entrepreneurship یہ ہماری اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے اس کے بعد question number 45 یہ risk کے حوالے سے ہے which of the following risk person have straight line utility curve اس risk neutral person ہے risk averse person risk loving person اور none of the above ہے تو ہمارے پاس risk neutral person ہے اس کا utility کرو ہے وہ بالکل straight line ہوتا ہے بالکل سیدھی ایک line ہوتا ہے تو first والی جو option ہے وہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے اس کے پاس question number 46 which of the following is the goods whose quantity demand and price are changed in the same direction کی price اگر بڑھتی ہے تو اس کی demand بڑھتی بھی ویسے ہی effort کریں اس ویڈیو کو دیکھنے میں یعنی کہ شروع سے لے کر اور آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ مجھے بھی آپ لوگوں سے support ہو مجھے بھی benefit حاصل ہو تو آپ کو اگر ایک چیز سمجھ نہیں آرہی تو آپ بار بار اس ویڈیو میں external economies ہیں اس میں internal economies ہیں incremental economies ہیں اور none of the above ہے تو ہم نے دو قسم کے economies of scale پڑھے تھے جس میں internal economies کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا that is the cost per unit depend upon the size of the individual firm not the industry تو B option جو ہے وہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے اس کے بعد question number 48 ہے average revenue is equal to AR is equal to P plus AR AR is equal to delta TR divided by delta P AR is equal to TR divided by Q AR is equal to P divided by delta Q تو ہمارے پاف جو average revenue ہے وہ ہمارے اس سوال کا بالکل ٹھیک جواب ہے اس کے بعد question number 49 second last question which type of elasticity we need the price of product and demand for another product price elasticity of demand price elasticity of supply income elasticity of demand and cross price elasticity of demand we had 4 kisum elasticity of demand which we had the last elasticity cross price elasticity of quantity جس کے اندر ہم ایک product share کی قیمت لیتے ہیں اور دوسری product share کی demand کو لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس cross price elasticity of demand ہے تو D option جو ہے وہ ہمارے سوال کا بالکل ٹھیک جواب ہے اس کے بعد آخری question ہے average cost is equal to سوال 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 cost کے حوالے سے ہے تو اس میں average cost equal total cost divided by quantity تو یہ option جو ہے وہ ہمارے اس سوال کا بالکل ٹھیک جواب ہے آخر میں دوستو پھر آپ لوگوں سے یہ ہی کہوں گا کہ اگر آپ ویرچول یونیورسیٹی کے سٹوڈنٹ ہیں تو میرے تینوں یوٹیوب چینل یعنی ویرچول سٹوڈنٹ سپورٹ سرویسی یوٹیوب چینل ٹیچرز آن لائن جس کے اوپر میرے لیکچرز آویلیبل ہیں اور یہ key to success ان تینوں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو سپسکرائب سپسکرائب